پھر فرمایا ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان و ایتائی ذلقربہ تو قرآن کا پیغام کیا ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا امر حکم دیتا ہے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالعدل انصاف کا والاحسان اور احسان کا و ایتائی ذلقربہ اور رشتہ داروں کو دینے کا یہ ہیں قرآن کی تعلیمات اور کچھ چیزوں سے رکتا بھی ہے وہ ینہا اور منع کرتا ہے ان الفہشائی بے حیائی سے والمنکر اور برائی سے والبغی اور زیادتی سے فرکشی سے یعزکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرلو یعنی وہ تم کو بتاتا رہتا ہے تاکہ تم ان چیزوں کو لے لو یہ آیات جامع ترین آیات ہیں جن میں تین کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین کاموں سے روکا گیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو جمعہ کے خطمے میں شامل کر آیا ہے تاکہ ہر ہفتہ ریمائنڈر ہو کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا نا ایک چیک لسٹ ہوتی ہے تو یہ کیا ہیں کلیر ڈوز اینڈ ڈونٹس جو بہت جامع ہیں اور حضرت عثمان بن مزون اسی آیت کو سن کر مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں اسلام کی محبت جاگ اٹھی اتنا خوبصورت ہے یہ دین ابن مسعود نے اسے قرآن مجید کی سب سے جامع آیت قرار دیا کہ جس میں پورا دین سمیٹ دیا گیا ہے تو کیا ہے خلاصہ اس آیت کا ان اللہ یا امرو دوشک اللہ خود حکم دیتا ہے کمان کرتا ہے بالعدل انصاف کا کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے اور عدل اعتدال کے معنی میں بھی یعنی بیلنس رویہ کا ہر معاملے میں وال احسان اور احسان کا یعنی حق سے بڑھ کر دینے کا بھی یعنی ہمیشہ برابری کا دو اور دو چار نہ کرو کبھی دو کے مقابلے میں تین بھی کرو اور زیادہ بھی کرو تو احسان کیا ہوتا ہے اڈگری اباب عدل کے ساتھ ایک درجہ اور آگے اور اس کے ساتھ ساتھ وَعِتَعِذِ الْقُرْبَى رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا چاہے وہ دیں یا نہ دیں کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا کوئی آپ کو دیتا ہے یہ صرف ان کو دیتے ہیں جو آپ کو دیتے ہیں لین دین کرتے رہتے ہیں تو اس میں دین دین کرتے رہیں چاہے کوئی لین نابی ہو ایتہِ ذِلْقُرْبَان رشتہ داروں کی امداد چاہے وہ مالی مدد کے مستحق ہوں یا کسی مشورے کے یا کسی اور خیر کے ان کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہو اور پھر اتنی ہی بات نہیں کہ انسان ہر صاحبِ حق کو حق دے انصاف کا رویہ اختیار کرے اور احسام کرے گفتگو میں رویہ میں معاملے میں اور اس رشتہ داروں کو دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائیوں سے بھی بچے کیونکہ بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں آپ کتنے ہی انصاف پسند ہوں کتنے ہی کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہوں رشتہ داروں کے لیے بھی بہت کیرنگ ہو لیکن اگر یہ آئندہ تین برائیاں آپ کے اندر ہیں تو وہ پہلی خوبیوں کو مٹا دیں اور آپ نے دیکھا کہ کہ بعض وقت انسان عرصہ دراز تک نیکیاں کرتا ہے ایک برائی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سب کیا دھرپانی ملن گا اس لئے جس چیز سے اس نے روکا وہ کیا وَيَنْحَانِ الْفَحْشَا سب سے بہلے فحشا سے روکا ہے کھولی برائیوں سے روکا ہے اور فحشا میں زبان سے بھی جیسے گالی گلوچ بےہودہ کلام بےہودہ گفتگو اسی طرح عمل کے اندر بھی غلط کام اور فحشا وہ بےہیائی کے کام ہوتے ہیں جو شہوت نفسانی کی وجہ سے انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان سے رکھنے کا حکم دیا گیا آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں معاملے میں جس میں مثلا ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہیں غریبوں کے کام آتے ہیں لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں مدد کرتے ہیں لیکن ان کا لوس کیریکٹر ان کے سارے اچھے رویے کو پتم کر کے رکھ دیتا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کمیونٹی کے اندر کوئی شخص سال ہا سال اپنی ساکھ بناتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کر کر پھر کیا ہوتا اس کا کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ساری کمیونٹی کے نظر میں بلکل گر جاتا ہے یہ اچھا ہے ایسا تھا یہ ساتھ ایک طرف اس کا اخلاق اتنا اچھا اور رشتداروں کے ساتھ اچھا کرنے سب کچھ کرنے والا اور اندر سے اتنا بھیانک اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر رحمت کرتے ہوئے ہمیں ایسی برائیوں سے منع کیا ہے جس سے تمہاری کردار خوشی ہو یعنی زنا چھپی دوستیاں بےہیائی کے کام جنسان چھپ کے کرے یا کھل کے کرے بعض کہتے ہیں نہیں ہم چھپ کے تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو سب کے سامنے کر رہے ہیں سب کے سامنے کرنے سے تو منع کیا گیا ہے پہشاہ تو کلی برائی کو کہتے ہیں جس کا کرنے والے کے اندر اتنی بھی شرم نہ ہو کہ وہ انسانوں سے ہی جھج کے یعنی ایسی بےہیائی اور برائی کہ جس میں نہ خدا کا ڈر نہ بندوں کا ڈر یا پھر پہلے تو کسی حد تک اس نے چھپ چھپا کے کیا لیکن جب لیک ہو گئی بات پتا چل گیا تو بھی ٹھو گیا کہ ہاں میں تو ایسا ہی کروں گا تم کر لو جو کرنا ہے تو اس سے منا کیا گیا اور اس میں تمام محردمات آتی حرام کردہ مانگے تمام حرام کردہ کام جائے زبان سے گالی گلوچ پہش قسم کا کلام انسان بولے یا پھر عملی طور پر ولد کام کرے ولمن کر اور برائی ہر قسم کی برائی اس میں آ جاتی ہے جس میں انسان کی اقل اور شریعت دونوں اس کا انکار کریں تو منکرجہ یہ معروف کا ولٹ ہے جو شریعت کے خلاف ہو اقل کے خلاف ہو پترت کے خلاف ہو اب مثلا ایک شخص بہت اچھا ہوتا ہے دوسروں کے کام آتا ہے مدد کرتا ہے انکاریج کرتا ہے خیر پر لیکن وہ اپنے غصے کا بہت برا ہے جب غصہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول ہی نہیں رہتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا عدل احسان ایتائز القربہ سب برابر ہو جاتا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے سوچیے اور اب پہ یہ غصہ جہویت بیماری بن چکا ہے اس کے طرح طرح کے نام رکھ دیئے گئے ہیں اس کو نفسیاتی بیماری قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں عام روز مرے زندگی میں بہت اچھے ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رشتہ داروں کو بھی دیتے دلاتے رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ بھی بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں جس سے ملتے ہیں دل جیت لیتے ہیں اس کا لیکن ایسے غصے کا شکار ہوتے ہیں ایسی انزائیٹی ایسا آوٹ برس ہوتا ہے کہ پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہر ایک کو برا بھلا کہتے ہیں غصت ہوتے ہیں سرس شیطان کی طرف سے اس غصے کی حالت میں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو مار رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کہ یہ کرائے پر پانی اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر جو آپ نے اتنی مشقتوں سے بنایا ہوتا ہے وہ پیار محبت اور اعتماد جو اتنے دنوں میں قائم ہوتا ہے اس کو آپ ایک ٹھوکر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں آپ سے بڑا ظالم کون ہوگا لیکن آپ کا علاج کون کرے گا جب تک آپ اپنا علاج خود نہ کریں جب تک آپ فیصلہ نہ کریں کہ آپ کو صحیح ہونا ہے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے آپ اللہ رب العزت کو کیا آپ کی یہ نیکیاں پھر آپ کے کام آئیں گی جن کو آپ نے دنیا میں ہی روند کے رکھ دیا اور پھر ہم کیا کہتے جب وہ فلان ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو یہ بیماری یہ بائی پولر یہ فلان ہے یہ فلان یہ سب حضور باتیں فرسٹریشن ہے انگزائیٹی ہے کیوں ہے انگزائیٹی کیوں ہے فرسٹریشن کنٹرول کریں اس کو کیا خدا کے ہاں آپ کا یہ جواز کام آئے گا صحابہ کرام میں تو ایسی بیماریہ نہیں تھی ہم میں کیوں آگئی کنٹرول کریں سلام علیکم کا ہی ایسی طریقہ ắt کنٹرول کریں اور دیتر ہوگی کی این کام expansion تو پاتی یہ ہے کہ آپ کو بالپار سے کام لینا ہوگا آپ کو اپنے ظلم اور اپنے زیادتی کا خود اعتراف کرنا ہوگا اور اللہ کے آگے رونا ہوگا اور اس سے مدد مانگنی ہوگی اگر آپ کہتے ہیں شیطان کا حملہ ہے تو شیطان کو کون رستہ دے رہا ہے شیطان آپ سے طاقتور نہیں ہے اگر آپ واقعی اللہ کی پناہ مانگے تو شیطان کا غلبہ کس پہ ہوتا ہے اس کے اپنے دوستوں پہ ہوتا ہے میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا لیکن جب ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کو خود خدا بنا لیتے ہیں خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو کبھی جسٹیفائے نہ کریں اور ایک ایک لفظ جو آپ بولیں کسی کے بارے میں غصے میں یا ایک ایک زیادتی جو آپ کسی سے کریں اس پر اپنا حساب خود کریں اس پر اپنے رب سے معافی مانگیں تو اس پر توبہ استخبار کریں اس سے پہلے کہ آپ کی پکڑ ہو جائے کیونکہ ظلم جو ہے وہ دنیا میں بھی بدلہ لاتا ہے حدیث میں آتا ہے قطع رحمی اور سرکشی یہ جس کا آگے ذکر آرہا ہے والبغی ظلم اور زیادتی یعنی فہشاہ جو ہے وہ منکر کی طرف لاتی ہے منکر بغی کی طرف لاتی ہے یہ آپس میں بھی کنیکٹڈ ہیں عدل کرنے والا احسان کے درجے کی طرف بڑھتا ہے احسان کرنے والا ہی رشتہ داروں کو دے سکتا ہے یعنی درجہ بدرجہ بھی آگے نیکیاں یا برائیاں بڑھتی ہیں انسان کی تو حدیث میں آتا ہے قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے کاٹنا اور سرکشی یعنی دوسرے پہ ذکتی کرنا ناروا ظلم کرنا یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے کیا ہوتا ہے پھر نعم تک شن جاتی ہے انسان سے جب انسان کسی پہ سرکشی کرتا ہے ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل کس کو دعوت دیتا ہے یہی تو ناشک نہیں ہے جس کا پیچھے ذکر آیا اگر آپ کسی رشتدار کی اوپر زیادتی کر رہے ہیں مثلا بی بی پہ کر رہے ہیں یا بچے پہ کر رہے ہیں یا بہن بھائی پہ کر رہے ہیں بعض لوگ تو ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے ان پہ کر رہے ہیں یا کسی اور محسن پہ کر رہے ہیں جس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے آپ کو راہ دکھائی ہے اسی کو آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ آپ کے رہیں گے پھر ان کے دلوں میں آپ کے لئے محبت واقعی رہے گی وہ آپ کے خیرخواہ رہیں گے وہ اللہ کی طرف سے وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ لے لیا جائے آپ سے کیونکہ جو نعمتوں کا قدردان نہیں ہوتا نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں بے حیائی ہو منکر ہو زیادتی ہو اس سے آپ کے عمر آپ کے اولاد آپ کے رزق ان سب چیزوں میں بے برکتی ہو سکتی اور آپ ایسی مصیبت کے شکار ہو سکتے ہیں کہ جس میں پھر کوئی نہ آپ کے رحم کرے گا اور نہ آپ کو اس سے نکالے گا تو خدا کے لئے اپنی جان پر خود ظلم نہ کریں اپنی غلطی کو مانے اور ارادہ کریں کہ آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے بعض ماں کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر بچوں کے اوپر برسنے لگتی ہیں ان معصوموں کی زندگی حرام کر دیتی ہیں پچھلی دنوں ایک ماں نے بچے کو کسی کام کے لئے بھیجو وہ بچہ لائن میں کھڑا آکن آؤ دیکھا نتاؤ دیکھا اس کو سب کے ساتھ میں کوسنا شروع کر دیئے آپ کو کیا حق دیا اللہ نے کہ آپ معصوموں کے اوپر ایسا ظلم کریں اور آپ اپنے بچوں کو وہ خود ہی نفسیاتی مریض بنا دیں کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اگر آپ کی پرسٹیشن شوہر کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے تو وہاں معاملہ سیٹل کریں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا انتہائی غلط بات ہے کوئی حق نہیں کسی کو کسی پر ظلم ذلزارتی کرنے کا کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے یا نہا اللہ نے روکا ہے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہن ناس انما بغیوکم على انفسکم اے لوگو تمہاری زیادتی تمہاری سرکشی تمہاری بغاوت خود تمہیں پہ پڑے گی کرو تو صحیح تم کسی کے ساتھ برا دیکھو پھر کیسے بھگتے ہو دنیا میں اگر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو کیا خدا نہیں پکڑے گا کہاں بھاگ کے جاؤ گے پھر تو اس لئے انسان کو کسی کے خلاف بھی چاہے سامنے چاہے پیچھے کوئی بات کرتے ہوئے دس دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا موہ سے نکالنے لگاؤں کسی کو کمزور پا کر اسے ابیوز کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچے کہ میں کیا کرنے لگاؤں مجھے خدا کی پکڑ کا ڈر نہیں کیونکہ جب وہ پکڑتا وہ محلت ضرور دیتا ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیم لی الظالم اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد جھوٹ نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ شیطان ان چیزوں کا حکم بھی دیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے عدل انصاف احسان اور ایتائز القربہ کا اور شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے پہشا کا منکر کا اور بغی کا کیونکہ وہ کھلا دشمن تو پھر ہمیں خود پیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی مان رہے ہیں اپنے رب کی یا شیطان اپنے دشمن کی اس پر ایک میری قسط ہے عدل انصاف رسلہ رہی اس پر میرے دیتیل کے ساتھ اور احادیث اور آیات اور چیزیں بھی کٹھی کی ہوئی ہیں